تو بلینڈر کی اس کلاس میں ہم موڈی فائرز کے بارے میں تھوڑا سا نالجک لیں گے کہ ان موڈی فائرز کیا ہوتے ہیں چند موڈی فائرز یوز کروں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہم کچھ موڈل بھی ڈیزائن کرنا سیکھیں گے کہ وہ موڈل کیسے ڈیزائن کیا جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ایک موڈل ڈیزائن کرنا ہے وہ ہے ایک کون کا تو آپ سوچ رہوں گے شاید میں یہ والا موڈل ڈیزائن کرنے والا ہوں یہ تو پہلے سے ہی ایک موڈل ہے یہ کون ہے لیکن یہ کون ہمیں نہیں چاہیے یہ لی اس کی ریزن کیا ہے اس کے اوپر لوپس نہیں لگتے میں اس کو ذرا سیدھا کر کے دکھاتے ہیں آپ کو جی پیس کیا میں اوپر اس کا فیس ڈیلیٹ کرنے کے لیے میں ایڈٹ میں جاؤں گا اس کا فیس ڈیلیٹ کریں گے اوپر سے فیس اپشن سے دلیٹ پر کلک کریں گے فیس ڈیلیٹ کر دیں گے اب اس کے پر اگر لوپ کٹ لگانے کی کوشش کریں گے تو اس پر لوپ کٹ نہیں اپلائے لگتے تو اس لیے میں لوں گا یہاں پر ایک سیلینڈر تو ایڈٹ میں جائیں گے اور یہاں سے کلے لیں گے سیلینڈر فرنٹ بیو جی پریس کریں گے اور نیچے لے پوائنٹس کو سیلیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایڈٹ میں جائیں گے ورٹکس سیلیک کریں گے اور یہاں سے انساری ورٹکس کو اسے ایسے سیلیک کر لیں گے اور یہاں پر ایس پریس کریں گے اور اسے چھوٹا کر لیں گے تو میرے پاس بھی یہ کون کی شکل کی آگی ایک چیز میں اس کا فیس سیلیک کیا اسے میں نے ریلیٹ کر دیا اور یہاں پر کنٹرول آر پریس کریں گے تو دیکھیں میرے پاس یہاں پر لوب کٹس لگ گئے ہیں تو میں کچھ اتنے ہی لوب کٹس لگانا چاہتا تھا اب یہ آئس کریم کا جو سا ویفر ہوتا ہے وہ اس طرح کا تو نہیں ہوتا تو وہ بنانے کے لیے ہم اصل میں موڈیفائرز کے پر جائیں گے تو موڈیفائرز کیسے اپلائی کیا جاتے ہیں میں ابھی کے لیے اس کے اوبجیکٹ میں چلا جاتا ہوں اور یہاں سے ایک میں موڈیفائر یوز کرنے والا ہوں یہاں پر جس کا نام ہے ڈیسی میٹ ڈیسی میٹ کے پر میں نے کلک کریں گے اور یہاں پر میرے پاس نظرہ آ رہا ہے یہ درمیان ان اپشن ہے ان سب ڈیوائیڈ اس پر کلک کریں گے اور اسے پوزیشن دے دیں گے تو وہ اور سے دیکھیں گے کہ یہ سے چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ پہلے سے ہی آئس کریم شیپ میں دیکھیں گے ایسی ہے یہ والی چیز اس میں تھوڑی سی اور ویریشنز بغیرہ لے کے آنا ہوتا ہے تو ہم اسے پلائی پر لے کر لیتے ہیں اسے ایڈڈ موڈ میں جائیں گے اے پریس کریں گے فیسز پر کلک کریں گے اور کنٹرول بی پر کلک کر کے اس کے اندر سے ہم نے فیسز بنا لینا ہے کچھ ایسے ایسے سلیشن جائے جاتے ہیں ایسے ریلی سے اب ہم نے کرنا کیا ہے ہمیں تو اندر سے فیسز لک کرنے ہیں فیس کیسے سلیک کریں گے اس کے لیے ہم اسے انورٹ کریں گے تو یہاں سے انورٹ آوپشن ہے کنٹرول آئی اس کی شارٹ کٹ کی ہے میں اس پر کلک کروں گا میرے پاس صرف فیسزی سلیکٹ ہو گیا ہیں میں نے فیسز کے اوپر ان فیسز بنانا جاتا ہوں تو آئی پریس کریں گے فیسز کے اوپر فیسز بن گیا میں ایس پریس کرتا ہوں دیکھیں اس کے اندر سے میں چہرے پر اندر چہرہ نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا اور ہم نے اچھا سے کر دیا ای پریس کرتے ہیں ایک وار فیس بنالیتے ہیں اور ایس پریس کر کے اسے تھوڑا سا اور اندر کی طرف کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک بہت اچھا سا ایک ڈیزائن ہم نے بنا لیا ویفر کا دوسری چیز ہے جو ہم بہت ایزی بنانے والے ہیں سیدھے کیوب لیں گے ایڈ کیوب لے لیں گے جی پریس کیا اس کو یہاں پہ رکھا اور اس کے پر ایک موڈیفائر یوز کریں گے وائر فریم وائر فریم سے کیا ہوگا دیکھیں وائر سے ہمیں دیکھیں وائر پہ کلک کیا تو دیکھیں یہ وائر میں کنوارٹ ہو گیا میں اس کی اگر تھکنس کو بڑھاؤں گا تو دیکھیں بس میرے پاس صرف فریم رہا گیا جو چیز آپ بنائیں گے صرف اس کا فریم رہ جائے گا اور اندر سے وہ چیز ہالو ہو جائے گی اسی طرح میں یہاں پر ایک تیسے نمبر پہ چیز بناتا ہوں تو یہاں پہ ایک سٹوبری ڈیزائن کرتے ہیں تو سٹوبری ڈیزائن کیسے ہوگی اس کے لیے مجھے ایک یہاں پر ایڈ میں جائیں گے اور یہاں پر ایک ہم نے ایک یوی سفیر لے لیا میں جی پریس کرتا ہوں یہاں پہ اس کے برابر کر لیتے ہیں ایسے اور یہاں پہ ہم ایڈڈ موڈ میں چلے جاتے ہیں میں یہاں سے ایک سرے موڈ میں جا کر نیچے والے ایریا کو اس لیے کرتا ہوں اور اسے پریس کرتے ہیں جی زیٹ اور ایس تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں ایسے اور یہاں پہ لگاتے ہیں کنٹرول آر تو میں نے یہاں پر چار لوپ کٹ لگا دیے برابر کی ایک چیز بنا دی اوپر سے میں نے اس والے پوائنٹ کو سلک کرتے ہیں اس کے لیے مجھے یہاں پہ ورٹکس پر چاہ کر اس ایک ورٹکس کو سلک کریں گے اب میں یہ چاہتا ہوں یہ چیز نیچے کی طرف جائے تو جی پریس کریں گے دیکھو یہ صرف ایک چیز نیچے کی طرف ہمیں نہیں جلے کے جانے ہمیں باقی کی چیزیں بھی لے کے جانے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس ایک آپشن ہے یہاں پہ پرپورشن ایڈیٹر میں اس پہ کلک کیا جی پریس کریں گے دیکھیں میرے پاس یہاں پہ جی کی ساتھ میرے پاس ایک سرکل سا بنا آگیا میں ویل اپ کروں گا تو یہ چھوٹا ہو گیا ویل پیچھے کروں گا تو زیٹ پریس کریں گے میں اس کو پروپر ایک شیپ کی تحت اس کو ایسے چھوٹا کرنا جاتا ہوں وائر فرم سے باہر آجاتا ہوں مجھے وہی چیز کچھ ایسے نظر آنے جاتا ہوں اب ہم نے اس کے پر بھی وہی چیز یوز کریں گے جو ہم نے ویفر کے پر یوز کی تھی تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ آپ اپشن میں جائیں گے اور یہاں سے ہم کیا سلک کر لیں گے ڈیسی میٹ اور اس والے اپشن میں جائیں گے اور اس کو بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے بھی فیسی سلک کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم میں بہت زیادہ ایزی ہے ایڈیڈ میں جائیں گے تو دیکھیں میرے پاس وہ پریویس اپشن ختم ہوگا پریویس اپشن ختم نہیں ہوا پریویس اپشن لگا ہوا ہے اس کو آپ کو اپلائی کرنا ہے یہاں پہ اور پھر ایڈیڈ میں جائیں گے اور اس کا فیسی سلک کریں گے میں نے فیس پہ کلک کر کے اے پریس کیا تو سارے فیسی سلکٹ ہوگے میں بی کنٹرول بی پریس کروں گا تو بیول لگے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بیول کو کچھ اس طرح سے لگائیں گے بیول ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیول لگ گیا اب میں جاتا ہوں یہ فیس سلکٹ ہو جائے مجھے یہ ایڈ سلکٹ نہیں کرنا سلکٹ سلکٹ کے اندر جا کے انورٹ تو دیکھیں فیس سلکٹ ہو گیا میں نے اسے کیا کرنا ہے اس کے اندر فیس کے اندر سے فیس بنا لینا ہے اور اسے سپ کر دیں گے ایس ایس میں اندر اندر کی سلکٹ تو میرا پریویس ٹول ایکٹیو ہوا ہے میں اس کو آف کر دیتا ہوں ایس پریس کیا تو دیکھیں میں نے اس کو اندر کی طرف کر دیا کچھ ایسے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے پر ایک اور آئی پریس کریں گے آئی اور ایک اور فیس کر بنا لیں گے ایسے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے کیا کر دینا ہے اس کو بھی ہم نے ایک ایس پریس کر کے آئی پریس کر دینا ہے پھر دیور سے آئی پریس کریں گے تو یہ اس کے نظر سے دانہ بنا دیا ہم نے اس کے ایسے اور ہم کیا کریں گے اسے اسے ہم نے ایس پریس کر کے اور اندر کر دیا ٹھیک ہے پھر آئی پریس کریں گے پھر کوئی چیز بنائیں گے اور ایس پریس کے اس کے اسے تھوڑا سا باہر نکال لیں گے اب ہم میں اس کے پر کلر فیل کرنا چاہ رہا تھا تو اس کے پر کلر کیسے فیل ہوں گے کلر فیل کرنے کا بہت ایزی میتھڈ ہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ مٹیریل میں جائیں گے میں پہلے کیا کروں گا اس کا مین کلر فیل کر دیں گے مین کلر اس کا کیسے فیل ہوگا مین کلر میں جانے کے لئے نیو پہ کلک کریں گے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے کلر میں کلر کریں گے اور یہاں پہ میں سٹرابری کا مین کلر دے دوں گا اب میں نے اس کے اندر والے ایریے میں کلر فیل کرنے تھے تو پلس پہ کلک کریں گے میرے پاس ایک نیا کلر آجے گا میں یہاں پر اس کو کوئی اور کوئی بھی کلار دے سکتے ہیں تو ابھی میں نے اس کو یہ لکھر دیا تو اپلائی تو نہیں ہوا ان کے جو چھوٹے چھوٹے دانے تھے میں کہتا تھا یہ تو اس کے پر اپلائی ہو جائے تو اس پر اپلائی کرنے کے لئے ہم کس میں جائیں گے ایڈٹ میں جائیں گے اور اسے ہم اسائن کر دیں گے یہ بہت ہی مدرم نظر آرہے ہیں میں اسے تھوڑا سا چین کر دیتا ہوں اور اسے اسائن کر دیتے ہیں یہ مجھے کچھ ایسے نظر آ رہا ہے تو یہ فارمیٹ ٹھیک کیسے ہوگا ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم نے اسے سبڈویزن سرپیس یوز کرتے ہیں تو سموثنس کے لیے سبڈویزن سرپیس پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس کچھ چیز ہماری بنی ہوئی چیز ہے کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے ہم اسے دو اس کی کمور کو دو کر دیتے ہیں اور رائٹ کلک کر کے ہم نے اسے کیا کر دیا اسے ہم نے سموث شیڈ کر دیا ہم باقی اس کے اندر بھی کلر فیل کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے اندر کلر فیل کرتا ہوں تو یہاں پر میں نے اس میں کلر ڈال دیا ویفر والا کلر یہ ویفر کلر ہی ہے اس کے بعد میں نے اس کو سیلک کر دیا اور اس میں میں نے سٹیل ایفیکٹ ڈالنا ہے تو اس کے لیے ہمیں وائٹ کلر کے اندر ہی اس کا میٹالک فل کریں گے اور اس کی رفنس ہم تھوڑی سی کم کر دیں گے اور اسے دیکھتے ہیں کہ اسے کیمرا لگا لیتے ہیں ایک کیمرا لگانے کے لیے ہم ایڈ میں جائیں گے اور یہاں سے ہم کس پہ کلک کریں گے کیمرا پہ کلک کریں گے میں چاہتا ہوں جس ویو سے میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ بھی اسی ویو سے دیکھیں میں تھوڑا سا چیزوں کو پلے سہیت سیٹ کر لیتا ہوں جی پریس کیا اچھکا جانا سہیت کر لیتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کیمرا ویو کچھ اس طرح سے دکھائے کچھ اس طرح سے دکھائے ان تین او چیزوں کو ایسے تو اس کے لیے میں کیا پریس کروں گا یہاں پہ ctrl alt and 0 اور کیمرے کو لگ کرنے کے لئے n پرس کریں گے اور یہاں پہ آپ جائیں گے view میں جائیں گے اور view میں آپ نے کیمرہ to view کو لگ کر دینا ہے n پرس کر کے اس کو بھی دوبارہ بند کر دیں گے دیکھیں g پرس کریں تو اس کو یہاں پہ اسے سٹ کریں zoom in zoom out کر کے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں middle key کا بھی use کر کے آپ اس کو اس کا view check کر سکتے ہیں تو میں رہا سے یہ view سب سے بیش لگ رہا مجھے تو لائٹ لگا لیتے ہیں اس کے پر سیٹ اے سے بھی اپشن آتا ہے یہاں سے لائٹ میں جائیں گے اور یہاں پر آپ ایریا لائٹ بھی لگا سکتے ہیں پوائنٹ لائٹ بھی لگا سکتے ہیں یعنی پوائنٹ لائٹ کا یوز کرتے ہیں جی پریس کیا اس پر یہاں پیسے سیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے بڑھا سکتے ہیں ہم اسے کر دیں گے ہم آزار والدچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ویو ہمیں کچھ ہی سران سے دیکھتے ہیں لیکن بہتر یہ یہ رہے گا کہ ہم اس کے لیے ایک سن لائٹ لگا لیتے ہیں تو سن لائٹ کیسے لگانی ہوتی ہے ہم جس چھن پر کلک کریں گے اور یہاں پر اس کی جو ویلیو ہے وہ 8 یا اس کے راؤنڈ بورٹ رکھ دیں گے ہم نے جس طرح سے کیمرہ دیکھ رہا ہے اس ریفلیکشن کو ہم نے دوسری طرح سے کر دینا ہے کیونکہ اس کا ملکہ سورج یہاں پر پڑا ہوا نہیں ہے یعنی کہ سورج کا سایا ہمیں اس کو اس طرح سے دکھا سکتے ہیں یہ کیمرہ بھی ہے یہ چیز صحیح سے سامنج میں آگئی ہوگی آپ کو رینڈر میں جائیں گے اور یہاں سے ہم اسے کیا کر دیں گے اسے ہم امیج پر کلک کر دیں گے تو دیکھتے ہیں ہمیں امیج رینڈر کر کے دکھاتا ہے ایک نہیں دکھاتا تو یہ دیکھیں ہمیں اس نے امیج رینڈر کر کے دکھا دیا ہے امیج کو ہم نے سیف کیسے کرنا ہے ہم امیج میں جائیں گے سیف ایس پر کلک کریں گے اور اس امیج کو ہم ڈیکسٹوپ یا پھر آپ کے اپنیوں سے فیوریٹ ایریہ ہے وہاں پر جا کے سے آپ سیف کر سکتے ہیں میں یہاں پر جا کر لکھ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس موڈل ہے اور میں نے اسے یہاں پر اسے سیف کر دیا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج ہی کلاس اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی موڈلنگ کی